حضراباد کے پرانے شہر چندنگٹہ پولیس سیشن کے حدود میں ایک خطل کی واردات پیش آئی ہے تفصیلات کے مطابق شیخ ابوبکر عمودی جس کی عمر پچیس سال بتائے جاتی ہے اور وہ سلالہ بارکت کے رہنے والا ہے پرحال کل دیر رات کو یہ خطل کی واردات پیش آئی ہے اس کی اطلاع ملتے ہی موقع واردات پر پولیس نے موقع واردات پر پہنچی ہے چندنگٹہ پولیس سیشن کے حدود میں یہ واردات پیش آئی ہے فلکنما اے سی پی شیخ جھانگیر اور فلکنما انسپیکٹر نائیٹ ڈوٹی آفیسر دیویندر اور چندنگٹہ اسیشن سب انسپیکٹر سیتیا نے موقع واردات پر پہنچی جیسے اس کی اطلاع ملی ساؤزون ڈی سی پی اور اڈیشنل ڈی سی پی نے بھی موقع واردات پر پہنچا اور وہاں پر شناخت کی شناخت کرنے کے بعد یہ پتا چلا ہے جس کا خطل ہوا اس کا نام شیخ ابو بکر عمودی ہے جس کی عمر پچیس سال بتائی جاری ہے اور وہ بارکس کے سلالہ کا رہنے والا ہے پولیس شک جریاں کرتی ہے کہ اس کی وجہ پیسوں کا معاملہ یا پھر لڑکی کا معاملہ جس کی وجہ سے یہ واردات پیش آئی ہے برحال زخمی شک کو فوری زہر علاج کے لیے دواخنے کو شفٹ کیا تھا مگر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں عثمانیہ دواخنے لے جانے کے بعد ڈاکٹر نے اس چیز کو ڈیکلیر کر دیا ہے کہ یہ لڑکی کی واقعہ موت ہو گئی ہے برحال اس معاملے میں پولیس نے ایک کیس بک کرتے ہوئے تحقیخات شروع کر دی ہے ناظرین چھوٹی سی بات کو لے کر آج کل عام ہو چکا ہے کہ کسی کی جان لینا بھی کافی آسان ہو چکا ہے ایک وقت ایسا تھا کہ پولیس چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر کاروائی کرتی تھی مگر آج کل پھر سے ایک بار ختل کے اور جان لیوے حملے کے واردات میں اتاوہ ہوتے جا رہا ہے پولیس کو چاہیے خاص کر کے دیر رات تک دکھانے کھلنے رہنے کی ہوتل کھلنے رہنے کی وجہ سے اور ایسے لوگ راتوں میں لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے ڈھیل دینے کی وجہ سے ہی ایسے واردات پیش ہوا رہے ہیں اب دیکھنا یہ چاہیے کہ پولیس خاتلوں کو کتنے دیر میں کتنے دنوں میں پکڑتی ہے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرے گی جس کا خطل ہوا ہے اور پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس بک کرتے ہوئے تحقی خاص شروع کر دی ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹی وی لیون کی خاص ریپورٹ ہمارے اس ٹی وی لیون چینل کو یوٹیوب میں سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کرنا نہ بھولیں اور یہ تھا آج کا اردو خبرنامہ اردو تلو ہندی انگلیس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل پچ اور کرائم نیوز کے لیے دیکھتے ہیں ریگر ٹی وی لیون نیوز میرا نام محمد عمودی ہے اور کر رات جو ہے میرے بھائی ابوبکر عمودی پر رات میں اٹیک ہوا ہے اور ان کی باڈی پر تقریباً جو ہے گیارہ مار ہے اور ان کا رات میں انتخال ہو چکا ہے تو میں ہی اب ہمارے ساتھ جو ہے چندانگوٹا پی ایس ای سی پی سر ڈی سی پی سر پورے سر کاوپریٹ کر رہے ہیں اور میں تلنگانہ گورنمنٹ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ لوگوں کے اوپر سخت سخت اور جل سے جل اسٹک ایکشن لیا جائے کیونکہ دن یہ واردات حیدہ بار شہر میں متصل بڑھتے جا رہے ہیں ہر دو چار دن کے بعد یہ واقعات ہم کو سننے میں آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار جل سے جل اور اسٹک ایکشن نہیں لے رہا ہے تو میں حکومت سے یہی گزارش کر رہا ہوں تاکہ یہ گورنمنٹ جل سے جل اسٹک ایکشن لیے تاکہ آج جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا کل کسی کے ساتھ شہر میں انشاءاللہ نہ ہوئے واردات جو ہے سلالہ بارکس پر ہوا ہے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سے چھو لوگ مل کر کیا ہے ان کے کچھ نائف سے جو ہے اٹیک کرے جس کی وجہ سے بہت پوری پلاننگ کرے جس کی وجہ سے کیا ہے ان کا سپورٹ ڈیٹھ ہو چکی ہے مروم کا نام ہے شیخ عبوباکر عمودی بارکس سلالہ کے رہنے والے ہیں تو عمر ہے تقریباً چوبیس سال وہ انڈر گریجویٹ تھے ڈگری تو بھی ڈسکنٹینی ہو چکی تھے شادی نہیں ہوا تھا انگیجمنٹ ہوا تھا ایک سال پہلے بس ابھی شادی نہیں ہوا تھا ابھی تک معلوم نہیں آئی پولیس انویسٹیگیشن میں لگی بھی ہے انشاءاللہ وہ جیسے ہی ریپورٹ دیں گے ہم آگے آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ ہاں جی ہم لوگ رات میں کیا ہے رات میں ہم لوگ کمپلین کر دیئے کمپلین کر دیئے پولیس آ چکی ہے ایسی پی ڈیسی پی سر راستے ہی ہمارے ساتھ ہے پولیس انویسٹیگیشن انسٹنٹ شروع ہو چکی ہے اور وہ ان کے کورپورٹ سے ہی ہم لوگ کبین یہاں پر لے کر آئے انکہ نمسکارم راتری بنیدو نار ثروت سلالہ بارکس لوں عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن شیک عبوباگر رامو دی مجلہ یہ دو ویشن لے کورچ ماتلا جان کورچ مال اگر کورچ مال مجلہ یہ دو اششی لوں گڑھوائی انی عبد الرحمن یانی ویتی چاہو دیسکو نی آخر نی کڑپو واغم لوں پڑھوڑم جارگی اندی آخر نو عویس آسپرال دیسکے لیں دروت چن پہ نڈو آبیشن میرا کیس نمو چیزکو دریاب جیس چون پولیدو مہ دیا ایشو یہ موند نیدی دنی پریشودان لوں تیل چھتو سر ڈببو بیشم لے منا گڑوو بڈڈا مک تیل چھتو دان پینے منا کلاریٹی بغل را سر پرسطو دانگی مہمیں گا آئے وڈنس کالٹ جیس تن ایپڑو پریشودان لوں اپڑو ایمیریٹ لی آبید آج جپڑنا مانے دی توندرم پٹاؤتو پریشودان گوڑ اببانجی گلو اندو اللہ داننے نو کلاریٹی کا ایپڑو چپپنے را اندیسکو نی دن چپتا اوکی سر ڈاینکیو موسیقی